سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد رمضان کے متعلق اور شبِ قدر کے متعلق آج کا سبق سن لیجئے رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شبِ قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے قرآن شریف میں اس کو ہزار مہینوں سے بھی افضل بتلایا ہے ہزار مہینے کے تیراسی برس چار ماہ ہوتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کے عبادت میں گزار دے اس نے گویا تیراسی برس چار ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہو اللہ جلشانوں کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی ذروع منصور میں حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے پہلی امتوں کو نہیں ملی اور بعض حدیثوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمر کو دیکھا کہ بہت بہت عمریں ہوئیں اور آج کی عمت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں اگر وہ نیک عامال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ابھی ناممکن اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی اور اگر کسی خوش نصیب کو دس راتے بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا آٹھ سو تیس برس چار ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزرا اس لیے یہ جب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے سب جگہ اس میں بہت احتمام کے ساتھ کچھ نصیبیں ذہن میں رکھ لیں اگر جو ہے یہ آخری عشرہ میں آدمی آتکاب میں بیٹھ جائے مسجد میں تو اشب قدر اسے مل ہی جائے گی ہر حال میں ماں بہنیں بھی آتکاب میں بیٹھ جائیں تو انہیں بھی اشب قدر مل جائے گی ہر حال میں اور ایک اہم بات یہ کبھی آپ چلو پوری رات عبادت نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم بہت اہم نصیحت ہے بہت اہم نصیحت ہے بہت اہم نصیحت ہے کہ یہ جو آخری عشرہ کی راتیں ہیں کم سے کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ دے دیں گے تو ہم تو غافل لوگے بھائی بہت کم سے کم اتنا کر لو اور اگر اعتقاب میں بیٹھ جاؤ تو بہت اچھا ہے تاک راتوں میں یہ رات آتی ہے یہ ذہن میں رکھنا تاک راتوں میں اب میں تو اپنے ساسیوں کو یہ رات دیتا ہوں کہ وہی حرم شریف کی تاک رات ہوگی یا ہمارے ہندوستان پاکستان میں تاک رات نہیں ہوگی ہندوستان پاکستان میں تاک رات ہوگی تو وہاں تاک رات نہیں ہوگی اس کے لیے دسو راتو میں جو ہے عبادت میں لگ جاؤ اس لیے وہ علماء میں لکھا ہے حرمین شریفین کے تاک راتو کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے یہ علماء میں لکھا ہے ہمارے رضی شیخ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ بھی ہرمین شریفین کے تاقرات دو کا خیال رکھو تو وہاں تاقرات ہوگی یہاں نہیں ہوگی یہاں اندستان میں تاقرات ہوگی وہاں نہیں ہوگی میں کہتا ہوں بھئی دس رات عبادت میں گزار لو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں ماں بہنیں بھی اعتقاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور جو آسانی سے آسان ہو سکے بکم سے کم عبادت میں آدمی گزارے یہ میری درخواست ہے اور بہت کلمہ بہت پڑو استغفار بہت پڑو استغفار بہت پڑو امت کے لیے دعا بہت مانگو اپنے لیے بہت دعا مانگو دس دن کی قربانی دے دو تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عجر دے گا اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قدر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایک دعا بہت مانگا کرو حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ جب بھی تجھے شب قدر ملے تو یہ دعا ضرور مانگنا اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اے اللہ معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یہ اخیرے عشرے میں یہ دعا بہت مانگتے رہنا اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فعفو عنا کریم کا جملہ بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر تاکہ اس کا کرم شامل حال ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين